الحمدللہ ماشر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہما فاکہت ونخل ورمان اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انگا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انگا حمید مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد نامے کا ذکر نبینے کی بات کرتے ہیں نامے کا ذکر نبینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مرتدل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے وہ مرتدل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو پنکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو پنکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہلِ ستم کچھ اہلِ حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہلِ ستم کچھ اہلِ حشم میں خانہ گرائے آئے تھے دہلیز کو چوم کی چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار صحی تم اپنی شکستہ تیر گلو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کسی ہے نحاری ہے معزز علماء اکرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلق آل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حشود نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے عنوان کی مناسبت سے اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ جس آیت کو عموماً کوئی شخص فضائل یا مناقب علماء دیوبند کے عنوان پر تلاوت نہیں کرتا لیکن میں نے اس آیتِ کریمہ کو علماء دیوبند کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ اپنی بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے میری آج کی گفتگو کا اصل عنوان تو ہے کہ قیام پاکستان کے لئے علماء دیوبند کی خدمات کیا ہیں بنیادی طور پر اس عنوان پن تین موضوعات ہیں جن پر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے میں اختصار سے اپنی بات عرض کروں گا مطن علماء کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں آپ ادرات اہل علم ہیں اس پر مزید گفتگو کرتے رہیں اور مطالعہ فرماتے رہیں نمبر ایک محرکات پاکستان نمبر دو قیام پاکستان اور نمبر تین تعمیر پاکستان اگر اس سے آگے پڑے تو کہیں گے نمبر چار استحقام پاکستان ایک پہ اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے کہ پاکستان بننے کے عوامل محرکات اسباب کیا تھے نمبر دو جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان کو بنانے والے کون تھے اور کس طرح پاکستان کو بنایا گیا یا تعمیر کیا گیا اسے تعمیر پاکستان کا عنوان دیں اور نمبر تین یہ بات دیکھیں استحقام پاکستان اس پاکستان کو مستحکم اور پاکستان کو باقی رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس موقع پر کون کون سے لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں میں مفصل گفتگو میں جائے کی وغیر ابھی دو فروری کو وزیر اعلیٰ ہوس میں اجلاس تھا اور مسئلہ کے دیوبند کے بتیس علماء کو بلایا گیا میاں نواشواشری وزیر اعلیٰ نے اجلاس کی صدارت کی ہمارے پنجاب کے ہوم سیکٹری چیف سیکٹری اور دیگر افسران اس کے اندر موجود تھے میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ جامعہ شرفیہ کے نائم محتمیم حضرت مولانا فضل رحیم دامت برکاتم نے فرمایا ہم نے آج کے اجلاس کے لیے میاں شہباز شریف صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے متقلم دیوبند کی طرف سے آپ کو تحقیہ ہے اب میاں صاحب سے کھل کر گفتگو کریں اس ہونے والی ساری گفتگو کا تذکرہ ضروری بھی نہیں ہے اور بناسب بھی نہیں ہے میں اس پوری تفسرے کو پوری گفتگو کو ایک طرف کہتے ہوئے بنیادی بات کہتا ہوں میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کی خدمت میں ارز کیا تھا ہم مسلک کے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں درسگاؤں میں دو بنیادی سبق دیے جاتے ہیں نمبر ایک عقیدہ اور مسلک کے معاملے پہ ہم کسی حالت میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں نمبر دو ہمارا علمی اور دینی کام ہے اور تمہارے ذمہ ملک کے انتظامی کام ہے دینی امور میں مداخلت کرنے کی بجائے تم ہم سے پوچھو انتظامی امور میں مداخلت کرنے کی بجائے ہم تم سے پوچھیں اس سے پنجاب کا نظام چلتا رہے گا یہ وہ دو لفظی رائح تھی جس میں ہمارے وزیراعلا صاحب ماننے پر تیار ہوئے ان نے کہا میں دونوں باتوں کی تائید کرتا ہوں ہمارے پاس علم اور دین نہیں ہے انتظامی امور تمہارے پاس نہیں اس کی قیادت ہمارے پاس ہے میں نے کہا انتظامی امور تم سنبھال لیں اور شریع اور دینی امور ہم سنبھال لیتے ہیں دونوں مل کر کام کریں گے تو ملک میں خصوصا پنجاب میں نہ فرقہ باریت ہوگی اور نہ ہی پنجاب میں علماء کو تم سے اور تمہیں علماء سے گلا ہوگا خیر میں گزارش کر رہا تھا ہر عنوان پہ ہم نے بے حمد اللہ تعالیٰ جب ضرورت پیش آئید علماء دیوبان نے حق ادا کیا ہے میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں اگر سارے محرکاتیں پاکستان کا تذکرہ کرو تو بات بہت لمبی ہوگی میں بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے ایک ہزار سال تک بلا شرکت غیرے ہندوستان پر اسلامی حکومت رہی ہے اس کا دنیا کی کافر تاریخ بھی انکار نہیں کر سکتی لیکن جب مسلسل ہندوستان میں خارجی اور داخلی حالات ایسے پیدا کر دیئے گئے کہ مسلمان کی حکومت کو ختم کر دیا جائے خلافت کے وجود کو مٹا دیا جائے کیونکہ دشمن سمجھتا ہے اگر مسلمانوں میں خلافت رہی اور جز درجے کی بھی رہی مسلمان کو مٹانا بہت مشکل ہے اس کے لیے میں تفصیل میں جائے بغیر صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہتے ہیں ایک مرتبہ کورٹ مارشل کے لیے انگریز کا ایک میجر تھا وہ جیل میں گیا اور تاریخ پاکستان کا کردار ادا کرنے والے میں پہلے کی تاریخ کی بات کرتا ہوں جب پاکستان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا اس دور کی بعد ایک عالم جیل میں تھے اس عالم نے پوچھا اس انگریز کے اس میجر سے جو کورٹ مارشل کے لیے جیل میں گیا ہوا تھا کہ تمہیں مسلمانوں سے بنیادی خوف کیا ہے یا تم بتا سکتے ہو ان کے نماز سے ان کے روزے سے ان کے دین سے تمہیں تکلیف کیا ہے اس انگریز میجر نے کہا میں دیانت داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں ہمیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے دو امور سے در لگتا ہے نمبر ایک جیسی کیسی ہو خلافت نمبر دو جیسا کیسا ہو جہاد یہ دو چیزیں اگر ان میں موجود رہی تو دنیا بھر کے مسلمان کو زیر کرنا مشکل ہے اس لئے ہم نے ذات ان کے جہاد پر بھی لگائی ہے اور ذات ان کی خلافت پر بھی لگائی ہے اور تم علماء وہ ہو کہ جو اس خطے میں جہاد کی بات بھی کرتے ہو اور اس خطے میں خلافت کی بات بھی کرتے ہو یہ دو چیزیں جن سے ہمیں بہت خوف لگتا ہے تو جو کہ خلافت جب انہیں ختم کی ہے میں بڑے اختصاص میں نے گزارش کی بات کر رہا ہوں پھر ہمارے اکابر اللہ ان کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے ہمارے برے صغیر میں سب سے پہلے تحریک ازادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مدد مقابل جس نے محنت کی ہے اس شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہے فق کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل کے خلاف علمی طور پر ٹکرانے کا فیصلہ کیا حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزی محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے دار الحرب اور اس کے ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوہ دیا اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے جیل آئی کاٹی ہے انگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے جلاوطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے لیکن اپنے فتوہ پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے تربیت یافتہ ہے سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جو اسی خاندان کے فرزند ارجمن ہے یہ دونوں وہاں سے مسلح تحریک کو لے کر اٹھے ہیں اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے ان کے ذہن میں تھا کہ بغدستان کے مسلمان تو سب سے زیالہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا انہیں ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور جب سید صاحب کا کافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آئی دعلم دیوبند بنا ہے یہ دعلم دیوبند کی وجود سے قبل کی باتے ہیں سید آمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے عبوت کے چشم پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دعلم دیوبند بنا ہے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے خنانے باطنی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے عقیم علومت مونشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے ایک حدیث مبارک کی شرع کرتے ہوئے سید آمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عملا بما علما علمہ اللہ بما علم یالم جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اسرے کے کتب میں پڑے نہیں ہوتے اس میں واقعہ حکم علومت تھانوی نے بطور تعیب کے پیش کیا کہ جب سید آمد شہید اور سید اسمائل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات اندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں باس علمہ ہر دور میں کچھ رکوش امراض ہوتے ہیں سید اسمائل شہید کے پاس گئے پوچھا تمہارا نام مولوی اسمائل ہے فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسمائل ہے ان نے چند ایک سوالات کیے سید اسمائل شہید نے جواب دیئے ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی ترسگاؤں سے دور ہیں میدان جہاد کے آدمی ہیں شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی حسد میں آگے ان کو زج کرنا چاہا لیکن سید اسمائل شہید نے جواب دے دیئے اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسمائل تو عالم ہے چلو سید آمد شہید کے پاس جلو وہ جو کے بازابتے کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے ان کو زج کریں گے پر اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی یاگ کو بڑھکانے میں مدد ملے گی جو کہ سید آمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے بازابتہ عالم نہیں تھے شاہ عبدالزیم حدیث سے دیلوی کے پاس پڑھتے تھے کافی سبق پڑھ رہے تھے جب کتاب کھول کو دیکھا حروف نظر نہیں آتے اپنے استاذ سے ارز کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے بینائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے شاہ عبدالزیم حدیث سے دیلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تو اس سے علمی کام نہیں تو اس سے کوئی اور کام لینا ہے تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے ان کو کتابوں سے چھڑا کے جہاد پر لگایا سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ کے استاذ شاہ عبدالزیم حدیث سے دیلوی نے حد اتھانوی فرماتے ہیں جو کہ بازابتہ کتب نہیں پڑی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں گے جواب دے نہیں پائیں گے ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے انہیں کہیں کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے فرمائے تم سوالات کرو آئے تو جواب دوں گا انہیں سوالات کرنے شروع کیے کچھ سوالات منقولات کے دے کچھ سوال معقولات کے لئے منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی حیت اور فلقیات کے سوال تھے حقیم علمت محمد ثانوی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے سید آمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے دائے طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے جب ان سے حیت فلقیات اور فلسوہ کا سوال کرتے سید آمد شہید جو بائے طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے ان کے سوالات کا جواب دیا تو بعد میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا حتی میں دو باتیں سمجھ نہیں آئیں آپ نے ان سوالات کے جواب دیئے جو آپ نے کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں بغیر پڑھے ان سوالات کے جواب نہیں دیے جا سکتے نمبر دو جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے اور جب آپ فلقیات حیت اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئیں سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے مجھے زلیل کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی اللہ میں سید زیادہ بھی ہو اے اللہ میں مسافر بھی ہو اے اللہ میں مجاہد بھی ہو مجھے آج زلیل ہونے سے بچا لینا علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں اللہ تو مجھے بچا لینا جب میرے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے جب قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتے میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا جب یہ پاک منکور معقولات کا سوال کرتے ابن سینہ کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے میں ان کے سن کے ان کو جواب دے دیتا خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے میں بتا رہا تھا بات درمیان میں آئی یہ سید آمد شیر رحمت اللہ علیہ و تھے جو انہیں اس دور میں تاریخ کو چلایا اور لے کر چلتے رہے اللہ کو منظور ہی کتنا تھا ان لوگوں نے تاریخ بیداری کو بیداری کی تاریخ چلا دی جو ان کے بس میں تا جہاد کیا لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک وقت وہ بھی آیا ان کو جاہ میں شہادت نوش کرنا پڑا سید آمد بھی شہید ہوگے سید اسماعیل بھی شہید ہوگے تو لوگوں نے سمجھاتا ہے تاریخ بند کر دی گئی ہے لیکن تاریخوں کا جو تسلسل ہوتا ہے اس میں اونچ اور نیچ تو آتی ہے لیکن حب کی تاریخیں کبھی دبا نہیں کرتی یہ تاریخ چلتی رہی ہے پھر ایک دور وہ بھی آیا جب اسی برے صغیر پر انگریز نے تحسلت قائم کیا ہندوستان اور پاکستان یہ تو بعد میں الگ ہوئے دونوں کو ہند کہا جاتا تھا ان پہ انہیں تسلسل اپنا عظمہ لیا ہر قسم کی حربیں استعمال کیے ہمارے اکابر علماء نے اس بات پہ مشہرہ کیا انگریز کا مقابلہ کیسے کرنا چاہئے اس بات پہ مشہرہ مکمل ہوا ہمیں ان کا مقابلہ یوں کرنا چاہئے کہ جہاد کے ساتھ مقابلہ کریں اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے ہمیں مسلح جہاد کرنا چاہئے تھانہ بون میں اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت کرنے والے سید و طائفہ حاجی امداد اللہ و حاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے وہ اجلاس کے شرکہ میں مولانا رشید آمد گنگوہی ہے مولانا قاسم ننوتوی ہے حافظ آمن شید رحمت اللہ علیہ ہے بات چل پڑی کسی نگاری انگریز کے خلاف جہاد نہ کرنا وہ بہت طاقت والا ہے اگر اب ان کے مقابلے میں نکلیں گے تو مارے جائیں گے خودکشی کے مترادف ہوگا مولانا قاسم ننوتوی فرمانے لگے بھئی تم آج کی طاقت دیکھتے ہو نبی کی میدانِ بدر کی طاقت دیکھو ادھر ایک ازار کافر مسلح تھا ادھر تین سو تیرہ خالی تھے کیا ہمارے پاس اتنی کم طاقت ہے ہم کسی درجے میں مقابلہ تو کر سکتے ہیں خیر فیصلہ ہو گیا جہاد چروہ کر دیا گیا لیکن اللہ کو وہاں پر منظوری یہ تھا ان کی طاقت کم تھی قدر طاقت زیادہ تھی طاقت کا توازن تو برقرار نہ رہ سکا لیکن جو ان کے بس میں تھا ان نے قربانی دی ہے بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہری طور پر شاملی کے مدان میں ان علماء کو شکست ہوئی ان میں بہت سر علماء شہید ہوگئے آجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہاں سے تو محفوظ منتقل ہوگے لیکن ان کے ورنگ گرفتاری جاری ہوگے آجی صاحب یہاں سے چلے اور مکہ مکرمہ حیرت کر کے تشریف لے گئے ات مولانا رشید آمد گگوئی رحمت اللہ علیہ خلاف کیس چلا ان کو چھے ماہ کے لئے جیب میں ڈال لیا گیا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف بھی پرچے کڑے ان کے بذاب تک گرفتاری کی آرڈر چل گئے ہیں کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ تین دن تک روپوش رہے اور تین دن کے بعد پھر منظر عام پہ آگے کس نے پوچھت کیا ورن گرفتاری واپس لے لیے گئے فرمہ واپس تو نہیں ہوئے اشتہاری تو اب بھی باقی ہو تو آپ پھر تین دن روپوش رہ کر باہر کیوں نکلے ہیں فرمہ تین دن بھی روپوش رہنے کو دل نہیں کرتا تھا لیکن میں نے جب پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے جب کفر نے ان کے خلاف اعلان کیا تھا جو نبی کا زندہ علیہ آسو بللہ یا حضور مبارک کا سر لائے گا اس کو سو اڑ انام میں دیا جائے گا اب ابو بکر صدیق کے لئے بھی انام یہ مقرر ہوا میرے نبی جب وہاں سے چلے ہیں تو راستہ میغار میں حضور چھپے تو تین دن سے زیادہ نبی کے روپوش رہنے کی اس سے زیادہ مدت ملتی نہیں ہے تو میں نے اتباع سنت میں تین دن روپوشی اختیار کی ہے اس سے زیادہ نبوت سے ثابت نہیں تھا تو میں نے زیادہ روپوش رہنا پسند بھی نہیں کیا اس لئے مولانا قاسم نبوت بھی رحمت اللہ علیہ پھر میدان میں نکلے ہیں اب ان حضرات نے مشورہ کیا بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے انگریز کے خلاف ظاہری ہم جنگ میں تو کامیاب نہ ہو سکے لیکن جو ہمارے پاس طاقت تھوڑی بچی ہے اگر ان کو مسلح میدان میں اتارا کب ممکن ہماری باقی طاقت بھی ختم ہو جائے آئندہ نسلوں میں دین میں کیسے پہنچایا جائے گا بالآخر فیصلہ یہ ہوا ایک ادارے کو بنیاد رکھ کے ادارے کو بنا دیا جائے ان ادارے سے علمی اور تبلیغی اور جہادی تاریکیں اٹھیں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گی اس کا مشورہ کیا مکہ مکرمہ میں سجدوں میں جا کے رونے لگے خدا سے دعائیں مانگنے لگے ادھر علماء نے مشورہ کر کے دعلم دیوبند کی بنیاد کو رکھ دیا گیا دعلم دیوبند کی بنیاد کو رکھنے والوں میں پانچ آدمیوں کے نام تھے اس کے لئے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق ذرا ان سے جوڑ کے میں کہتا ہوں ان میں پانچ علماء موجود تھے نمبر ایک ایٹ رکھی ہے مولانا رشید آمد کا گوہی نے اور ایک ایٹ رکھی ہے مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے اور تیسری ایٹ رکھی ہے حضر حافظ رفی الدین صاحب نے چوتھی ایٹ رکھی ہے مہدس آمد علی سہارن پوری نے اور پانچویں ایٹ رکھی ہے عابد حسین صاحب نے یہ پانچویں ایٹ رکھنے والے تھے میں نے یہ جو آیت کریم پڑھی ہے اس آیت کا تعلق کیا ہے جو اس بات کو سمجھیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں اردو زبان میں لفظ چلتا ہے اسے نیک فالی کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں تفاول کہتے ہیں تفاول اور نیک فالی کا مطلب کیا ہے آپ کا بیٹا پیدا ہوا آپ نے بیٹے کا نام اسد رکھا کوئی بندہ کہتا ہے بھی آپ نے اسد نام کیوں رکھا ہے اسد تو شیر کو کہتے ہیں تمہارے ہاں انسان پیدا ہوا تم نے اس کا نام شیر کیوں رکھا آپ کیا تھے چونکہ شیر دلیر ہوتا ہے تو میں نے نام شیر اس لیے رکھا تھا کہ میرا بیٹا بھی دلیر ہو اسے عربی میں تفاول اردو میں نیک فالی کہتے ہیں اور اس کی روایات میں مثالیں بھی ملتی ہیں جنابِ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کیا بیٹا پیدا ہوا امام الانبیاء نے پوچھا علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے کہ حضور میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے فرمائے حرب تو جنگ کو کہتے ہیں تم حرب کی بجائے بیٹے کا نام حسم لکھو تاکہ جنگ جو بننے کی بجائے سلح جو بنے علی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاول کے طور پر نام لکھا تو حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر امت میں لڑائی کروانے کی بجائے صلح کروانے والے بنے ہیں اسے تفاول کہتے ہیں جو میں تفاول کے طور پر کہتا ہوں دیوبند کی بنیاد رکھنے والے پانچ آدمی تھے ان میں پہلے شخص کا نام رشید آمد کا گوہی ہے میں نے ان کے نام میں رشید کو دیکھا پھر قرآن کریم میں غور کیا قرآن رشید کسے کہتا ہے تو مجھے واقعہ ملا حضرت لوت علیہ السلام کے اوپر کے پاس قوم تھی لوت علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ہے لیکن جب لوت علیہ السلام کی قوم اپنے جرائم سے باز نہیں آئی توجہ رکھنا ایک وقت وہ آیا میں پورا واقعہ عرض نہیں کرتا لوت علیہ السلام کی قوم نے زج کیا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور چھوٹے کی جملہ فرمانے لگے علیہ السلام ان کو مراجل الرشید کیا تم میں کوئی رشید موجود نہیں ہے کیا مطلب رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فطروں کے دروازوں کو بند کرتے لوت علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو آج میری بات کو سمجھ لیتا تو قرآن سے پتا چلتا ہے کہ رشید اسے کہتے ہیں کہ جو فطروں کے دروازے بند کرے تو دیوبند کی پہلی ان رشید آمد کا گوئی نے رکھی ہے جس نے فطروں کے دروازے بند کیے ہیں میں نے دوسرے بندے کو دیکھا تو نام قاسم ننوت ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ قاسم کو نیک فال میں کیا لو صحیح بخاری مجھے حدیث ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نقاسم واللہ ہو یو دی اللہ اللہ عطا فرمانے والے ہیں اور میں محمد تخصیم کرنے والا ہوں اس سے برا دنیا کی دولت نہیں ہے اللہ علوم و اللہ علم و عمل عطا کرتے ہیں میرا نبی علم و عمل تخصیم کرتا ہے اللہ عطا فرمانے والے نبی علوم کو تخصیم کرنے والے تو میں نے مولانا قاسم ننوت ہوئی رحمت اللہ لے کو پڑھ کے دیکھا ہے علوم نبوت کو جس طرح مولانا قاسم ننوت ہوئی دنیا میں عام کیا ہے اس کے دنیا میں مثال نہیں ملتی علوم نبوت کو تخصیم کرنے والا یہ قاسم ننوتوی ہے بلکہ آپ حیران ہوگے ممکن ہے بعض مند اس بات کو سمجھ بھی نہ پائیں اور بعض اس بات کو سمجھیں مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ طالب علمی کا زمانہ ہے اپنے پیر حضرت سید و طائفہ آج امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت ہوئے لیکن کبھی خط نہیں لکھتے تھے ان کے شیخ پوچھے لگے کہ بیٹا قاسم تم خط نہیں لکھتے تم نے مجھ سے بیعت کی ہے کہ بھی حالات تو بتایا کرو مولانا قاسم ننوتوی فرمان ارز کرنے لگے عدمی نے حالات کیا بتانے ہیں کہ جب میں ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان لکھ دی ہے بہت بوجھ محسوس کرتا ہوں ہمیں حالت کیا بتاؤں گا دیکھو آپ اور مجھ جیسا کو بندہ ہوتا تو وہ سمجھتا ہے مولانا قاسم ننوتوی جب ذکر کرتے ہیں تو اوپر چٹان پتھر کی آجات محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ دل کا پاک نہیں ہے سیدو طیفہ عجیم دادولم حجر مکی فرمان لگے فرمائے کہ تمہیں مبارک ہو یہ حالت تو بڑی مبارک ہے فرمائے کہ یہ کیا مطلب فرمائے پتا یہ چلتا ہے کہ فضان نبوت تمہارے قلب پہ آ رہا ہے جب بات کو سمجھے نہیں ہے فرمائے جب نبی پر وحی آتی تھی تو نبی پہ بوجھ پڑ جاتا تھا جب حضور پہ وحی آتی سردیوں کے موسم میں پیغمبر کی پشانی پہ پسین آیا جب حضور پہ وحی آتی اونٹ پہ سوار ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا پیغمبر پہ وحی آتی حضور کسی کے ران میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو یوں رکھتا جیسے ران ٹوٹنے لگی ہے تو جب پیغمبر پہ وحی آتی تو بوجھ محسوس ہوتا جب تم ذکر کرتے ہو تمہیں بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے تو پتہ چلتا علوم نبوت کے فیض تمہارے قلب پیار اب یہ تعبیر کون بتا سکتا ہے عام مندے کے بس میں تو نہیں ہے حاجم دادلہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ان بھی الزامات لگے ان عبارات نہ سمجھنے کی وجہ سے اگر عبارات کو سمجھ لیتے کبھی الزام حاجم دادلہ محاجر مکی پینا لگتا حقیم علمت مولانا تھانوی فرماتے ہیں حاجم دادلہ محاجر مکی کے ایک خلیفہ دے بہت بڑے ان نے خانہ کعبہ و مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں دور کا نماز پڑی نماز کے بعد ان نے مراقبہ بھیا اور اللہ سے دعا فرمانے لگے اے اللہ میرا دل چاہتا ہے یا میری جو آپ نے نماز قبول فرمائے اس پر جو مجھے نعمت عطا فرمائیں گے میرا دل کرتا ہے مجھے وہ نعمت دکھا دے مجھے آپ کیا صلح عطا فرمائیں گے کہتا ہے اللہ نے ان کو یوں دکھایا حالت کشف میں کہ ان کے خوبصورت عورت ملی جسے ہور کہتے ہیں لیکن آنکھوں سے بلکل نبینا ہے ان کو بڑا تاجب ہوا حاجم دادلہ محاجر مکی سے کہا آج میں نے دور کا نفل پڑے ہیں اور پھر میں نے خدا سے دعا مانگی ہے اللہ اس کا جو مجھے عجر ملے گا مجھے دکھا دو تو مجھے یوں دکھایا گیا کہ جیسے مجھے خوبصورت عورت ملی لیکن آنکھوں سے نبی نہیں ہے اب حاجم دادلہ محاجر مکی کا علم دیکھنا علم لدنی حاجم دادلہ محاجر مکی فرمانے لگے کہ تم نے دور کات نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑی کہ تم نے دور کات نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑی کہ جی میں نے دور کات نماز آنکھیں بند کر کے پڑی ہیں توجہ رکھنا فرمائیں آنکھیں بند کر کے نماز کیوں پڑی ہیں ان نے کہا جی خیالات بہت آتے تھے وسوسے بہت آتے تھے تو میں نے مناسب سمجھا آنکھیں بنگ کروں تاکہ خیالات نہ آئے جو بندیت کے پیر کا جواب سننا حاجیم دعوت اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے کہ بیٹا یہ بات کو سمجھو وہ نماز جو خیالات والی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو ان نماز سے بہتر ہے کہ جو خیالات والی نہ ہو مگر خلاف سنت ہو وہ نماز جو وساویس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسے نہ ہو اس لئے یہ فرمایا میں کہ اس کے بات کو نہیں سمجھتا میں دیوبندیت کی ترچمانی کرتے خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتو دیوبندیت کا نظریہ ہے کہ بیت الخلا میں سنت کے مطابق جانا بیت اللہ میں خلاف سنت جانے سے آلہ ہے بیت الخلا سنت کے مطابق جانا بیت اللہ خلاف سنت جانے سے آلہ ہے اگر اب بیت الخلا سنت کے مطابق جاؤ تو عجر ملے گا اور بیت اللہ میں خلاف سنت جاؤ تو پھر گناہ ملے گا تو یہاں سنت زندہ کرنے پہ عجر ملا وہ سنت کو توڑنے پہ ایک گناہ ملا ہے تم نے دیوبند کو کبھی سنا نہیں ہے تو بندے کو گلا اور شکوہ ہو جانا فطری بات ہے اس لئے میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ تم نے دیوبند کو سنا ہے تم نے دیوبند کے بارے میں نہیں سنا جب بندہ کسی کو سنتا ہے تو ذین اور ہوتا ہے اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذین اور ہوتا ہے خیر حاجیم داداللہ محاجر مکی رحمتاللہ لے کے ان تربیت چھدہ لوگوں میں سے میں تذکرہ کر رہا تھا تیسرا بندہ جس نے دعلم دیوبند میں اینٹ رکھی ہے اس کا نام احمد علی سارن پوری ہے میں نے احمد کو قرآن میں دیکھا ادھالی کو حدیث میں دیکھا تو میں نے تفاعلن یہ بات کہہ دی ہے ادھالی اسی علیہ السلام نے بشارت دی فرمای میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس نبی کا نام احمد ہوگا کیامان احمد بشارت دینے والے کو کہتے ہیں اس نے علوم نبوفت کی بشارت دی ہے آج صحیح بخاری جو تیرے ملک میں ملتی ہے اس پہ حاشیہ محدث آمد علی سارن پوری کا ہے اس پہ حاشیہ حضرت محدث آمد علی سارن پوری کا ہے اٹھا کے دیکھ لیں نہ ان کے نام میں علی دیکھا ہے میں نے علی کا بارے میں حدیث میں پڑا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القامل لبن عدیم حدیث موجود ہے فرمے آنا مدینہ دلیل میں مالی ان بابوہا مجھے شہر علم کہتے ہیں علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں تو پتہ یہ چلا میرا نبی مدینہ میں آل علم ہے اہل علم کا شہر ہے لیکن یہ دعلم دیوبند اس آل علم کا دروازہ ثابت ہوا ہے دعلم دیوبند سے علوم گوائے ہیں جو دنیا میں بالکل پھیل گئے ہیں اس کا کوئی بندہ انکار کر نہیں سکتا دیوبند سے پڑھ کے دیوبند کو گالییں دینا میں اس کی بات تو نہیں کرتا لیکن دیوبند کے علمی قد کاٹ کا کون انکار کرنے والا ہے میں کہے تو نمبر چار اس میں لگانے اس میں ہیت رکھنے والے کا نام رفیق الدین ہے رفیق کے بارے میں نے قرآن کریم میں دیکھا قرآن کہتا ہے یرفہ اللہ اللہ اللہین آمنوں منکو جن کو خدا علم اور ایمان دیتا ہے اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے جس کو یہاں سے ایمان اور علم ملا ہے وہ دنیا میں بلند ہو آخرت میں بلند ہوگا ان میں پانچوے بندے کا نام دیکھا عابد حسین ملتا ہے تو میں نے عابد کے بارے میں قرآن کو دیکھا قرآن کہتا ہے یا یت نفس المطمئنہ ارجی الارب کے رازیت مرضیہ فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی اگر میری جنت میں جانا ہے تو پہلے میرے بندوں میں آؤ دیوبند والے عباد الرحمان ہے یہ تجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں ان کے نام میں میں نے حسین دیکھا تو دیوبندی عطوالے حسینی ہے یزیدی رہی ہے جو یزیدی و دیوبند والا نہیں ہے جو حسینی و دیوبند والا ہے پھر میں نے دیوبند کو دیکھا ہے اس میں پہلا جو طالبی لمایا اس کا نام بھی محمود ہے جو پڑھانے کے لئے بیٹھا اس کا نام بھی محمود ہے میں نے حدیث مبارک کو دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں لئے دعا مانگا کرو اللہ مجھے قیامت کو مقام محمود عطا فرما دے میں نے حدیث مبارک میں پڑھا نبی کی آدمی نباو الحمد ہوگا پیغمبر کے نام نوز پرچم کے نیچے ہوگی تو دیوبند میں پہلا شگرد بھی محمود ہے پہلا استاد بھی محمود ہے نبی کو جو قیامت کے در مقام ملے گا اس کا نام کوئی مقام محمود ہے پتا چلا محمود دونوں جو مل کر بات کرتے ہیں مقام محمود والے پیغمبر کی بات کرتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ دیوبند میں جہاں پڑھنا شروع کیا انار کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں میں نے اس پہ قرآن کی آیت پڑھی ہے قرآن کے دفیہ ما فاکتو ونخلوں برمان خدا تمہیں جنت میں انار دے گا جا بھی انار کا درخت ہے انار جنت کا توفہ ہے ادھر انار عسائیمی علم کا دروادہ کھلا ہے تو پتا چلا اس انار کو مانا ہے خدا وہ انار بھی دے گا یہ تمہیں خیال تفاعل پر بات کر رہا تھا کہ دعلم دیوبند والوں نے کام شروع کیا اب دیوبند کے تاریخ چلی ہے اس کے پہلے بڑے استاد مولا یقوب ننوتوی مولا قاسم ننوتوی ہے مولا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں جو بندے تیار ہوئے ان میں سب سے بڑے شاگرد کا نا شیخ علین مولا محمود السندیوبندی ہے شیخ علین مولا محمود السندیوبندی رحمت اللہ علیہ نے سب سے بڑا جو کام کیا امت کو فراد سازی کرتے ہوئے ٹیم عطا فرمائے از شیخ علین محمود السندیوبندی رحمت اللہ علیہ میں ان کی کتابوں کا تذکرہ نہیں کرتا اس سے بات بڑی بڑھ جائے گی مثلا اپنی عنوان پر چلتے ہوئے تمہید کے طور پر یہ باتیں کہہ رہا ہو میں نے کہا شیخ الہند نے جو شکر تیار کی ہے ان میں اگر شیخ الہند کے تم نے فن حدیث کو دیکھنا ہو حد محدث انمر شاہ کشمیری کو دیکھنا ہو اگر فن تفسیر کو دیکھنا ہو حد مولانا علامہ شبیر آمد عثمانی کو دیکھنا ہو اگر شیخ الہدیث کے زوک سیاست کو دیکھنا ہو مولانا عبیداللہ سندھی کو دیکھنا ہو اگر زوک جہاد کو دیکھنا ہو مولانا حسین آمد مدنی کو دیکھنا ہو اگر ان کے زوک خان کاک کو دیکھنا ہو حضر حقیم العمت مولانا شرفری تھانوی کو دیکھنا ہو اگر تم نے زوک عدب کو دیکھنا ہو مولانا عزاز علی کو دیکھنا ہو اگر تم نے ان کے زوک تولیق کو دیکھنا ہو حدی مولانا علیاز دہلوی کو دیکھنا ہو یہ سیجر شیخ الہند نے شاگر تیار کی ہے اور یہ پھر یہ شگت میدان میں لکھ رہے ہیں اور کن حالات میں لکھ لے ہیں اب ذرا توجہ رکھنا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں یہ جو شاملی کی میدان میں جنگ لڑی گئی ہے شاملی کی میدان میں اٹھانہ سو ستاون میں جنگِ ازادی لڑی گئی ان کو دشمن جنگِ غدر کہتا ہے ہم اس کو جنگِ غدر نہیں جہاد کہتے ہیں یہ جنگ لڑی گئی اب مشاورت کے بعد جو مدرسہ بنا اس مدرسے کو دیکھ لو اٹھارہ سو ستھت کو مدرسہ بنا ہے دعلم دیوبن کی بنیاد چلی ہے یہ آگے کام چلتا رہا پھر ہم نے ہندوستان کے جب محول کو پڑا ہے ایک کام ہندووں نے شروع کیا ان نے یہ پالیسی بنائی ایک جماعت بنا دو جماعت کا نام نیشنل انڈیا کانگریس رکھا ہے یہ اٹھارہ سو چوراسی میں بنی ہے اور انگریز سے جماعت بنوائی ہے اسے یہ بتایا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انگریز کے نظام کو مضموط کیا جائے جو تمہاری کمی ہے اس کے تمہیں ہم اطلاع دے تاکہ تمہارا نظام ٹھیک چلے یہ جماعت بنا دو انگریز سے جماعت بنائی ہے اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیر اقوامی صدح پہ ایسی جماعت بناتے ہیں جس میں ساری قوموں کو تحفظ دیں گے یہ سلطہ چلتا رہا ایک دور وہ بھی آیا کہ احسان اٹھارہ سو کے بعد یہ انیس سو کا دور شروع ہوا ہے ادھر ہمارے ہاتھاری قبل کو رخ بدل گیا ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ جو انگریز نے کام شروع کیا بردے صغیر میں تسلط والا ادھر نیشنل کانگریز نے کام شروع کیا انگریز کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے اور تاثر ان کو پہلے یہ دیا ہم تمہارا کام کرنا چاہتے ہیں جب تھوڑی سی کانگریز کو مضبوط کیا تو پھر انہیں آستہ آزادی کی بات کی ہے علماء نے بھی حمایت کے اعلان کیا ہم ملکہ انگریز کے خلاف ہم جہاد کی بات کرتے گے لیکن ہندو نے یہاں پر دو کام کی ہے نمبر ایک بہت سرے وہ تھے جن درون خانہ انگریز کے رابطے میں رہے اور ایک طبقہ وہ تھا کہ مسلمانوں میں جو انگریز کے خلاف چل رہے تھے اور کانگریز کا ساتھ بھی دے رہے تھے انگریز کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے مخبریاں کر کے گرفتار بھی کراتے رہے ادھر تاریخ بھی چلتی رہی علماء قتلیام بھی ہوتا رہا علماء جیلوں میں جاتے رہے ہندو کانگریز کی پالیسی یہ تھی کہ جب انگریز چلا جائے گا مسلمانوں کے قیادت ہٹ جائے گی تو ندیجہ یہ نکلے گا پورا ہندوستان ہمارے ہاتھ بھی ہوگا ہم مسلمانوں کا قلعہ کما بھی کریں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے جو پالیسی ہیں ان نے بنا ہی ہیں میں ان کو ترک کرتے بات آگے چلاتا ہوں ادھر ہمارے علماء کے ذہن میں ایک بالکل نیا مسئلہ پیش آ گیا ان میں سر فرست نام حقیم علماء مولانا شرف علی تھانوی کا ہے رحمت اللہ رہے مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ رہے سوچے لے لگے ادھر کانگریز بنی ہے قائدی آزر محمد علی جنابی کانگریز میں تھے لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کانگریز نسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہے محمد علی جناب نے بھی کانگریز سے علیدہ کیا جب یہ علیدہ ہوگی تاریخ چلانے لگے حقیم علماء مولانا شرف علی تھانوی نے چاندک اکابر کو جمع کیا جن میں سر فرست مولانا شبیر علی اور حضرت شبیر علی تھانوی مولانا شبیر آمد عثمانی مولانا زفر آمد عثمانی ہے فرمایے بھی مجھے یوں لگتا ہے اب دو دڑوں مسلمان پٹ جائیں گے ایک دڑاوہ ہوگا جو کانگریز کا ساتھ دے گا اور ایک بہت بڑا دڑا ہوگا جو الگ پاکدہ الگ مملکت کے قیام کی بات کرے گا لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ انشاءاللہ الگ ملک تو بننا ہے حضرت حکیم علماء مولانا شرف علی تھانی فرمانے لگے ہم میرا دل یہ چاہتا ہے میں تم ایک رائے دیتا ہوں ہمیں نمبر ایک تو ایسے الگ ملک کی بات کرنی چاہیے جس میں مستقل مسلمانوں کی اسلامی حکومت بھی ہو اس میں شریع عدالت قائم بھی ہو ان میں زکاة کا نظام بھی ہو بیت المال بھی بنا ہو اکام شریعت کا اجرا ہو یہ پانچ رکاتی ایجنڈہ میں دیتا ہو لیکن اس ایجنڈے پہ ملک کون کرے گا تمہارے علماء کے بات تو ترسگائے ہیں اب آمی حمایت سے تمہیں نہ ملے محمد علی اجناج مسلم لیگ چلی ہے ممکن ہے ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے یہ بات تو یہ بھی ہمارے والی کرتے ہیں تو ذرا ان کی تربیت کرنا شروع کریں تاکہ الگ جب ملک بننا لگے اور ان کی ہاتھوں میں ملک جانے لگے فرمے ہم مولوی ہیں ہم حکمران نہ بنے لیکن یہ نکل ہم حکمران بننا ہم کو تھوڑا سا مولوی بنا دے اس پریسی کے مطابق لیکن یہ مولمت مولانا شریف علی اتھانی ورحمت اللہ نے مشاورت شروع کر دی ہے مشاورت شروع کرنے کے بعد محمد علی جناس سے رابطہ کیا ہے ادھر علماء کی کمیٹی کو بنا بجا میں بڑے اختصار سے بات سمیڑ کر بات کرو تحریک دو رخ میں چلنے لگی ایک طبقہ وہ تھا کہ جن نے کہا نہیں نہیں الگ ہندوستان سے ملک نہیں بنانا چاہیے ہمارا الگ کٹھے رہنے میں فیدہ ہے ان کے دل میں دیانت داری تھی اور لیکن حکیم الامت مولانا شرف علی اتھانی ورحمت کی رائے تھی ہمیں الگ ملک بنانا چاہیے ہمیں الگ حکومت بنانی چاہیے الگ مرکز بنے گا ہم وہاں پہ خلافت کے نظام قیم کر کے آگے پڑھ کے جہاد کی بات بھی کر سکتے ہیں ہندوستان میں ہندو کے ساتھ رہتے ہوئے الگ تشکت ہم برقرار نہیں رکھ سکتے لہذا یہ محنت شروع ہوگی پھر دعلم دیوبند میں وہ دور آیا کہ دعلم دیوبند کے بارے میں لوگوں نے آج یہ گفتگو تو شروع کر دی ہے جب پاکستان بننے لگا تو دیوبند نے ساتھ نہیں دیا تھا میں پہلی بات یہ کہنے لگا ہم لوگ بازیانی ہے ایک بندے نے خواب دیکھی ہے پاکستان کے بارے میں اور دوسرے کاغذ پر پرکار کے بیٹھ کے نقشے بنائے ہیں اور پاکستان بن گیا ہے اس دھوکے میں کبھی نہ آنا لوگوں نے عمومن یہ ذین بنا دیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھی ہے اس کا یہ خواب تھا محمد علی جنان نے پیپر ورک کیا ہے تو پاکستان بنا ہے نہ میرے دوست تو یہ کبھی ذین نہ بنانا یہ پہلی جنگ جو 1857 میں جنگ ازادی کی لڑی گئی ہے اس کے بعد جو میند چلی ہے تو میرے شیخ علید نے جیل کاتھی ہے یہ پاکستان بننے کے لیے مرحلہ بار میند تھی اگر تم نے سچی بات میں کہوں گا تو پھر میں یہ کہوں گا صرف یہ خواب سے پاکستان نہیں بنا یہ صرف ایک آدمی کے پرکار لے کا نقشہ بنانے سے نہیں بنا صحیح احمد علی سید اسماعیل شہید کی شہادت کو دخل ہے آپ زامن شہید کی شہادت اس میں کام آئی ہے مولانا گنگوئی کی جیل اس میں کام آئی ہے شیخ علید اور مولانا حسین مدنی کی جیل نے اس کے اندر کام آئی ہے ان کے سارت بھی اس کا حصہ ہے حاجی امداد علم حاجر مکی کی ہجر یہ قیام پاکستان کے لیے بنیادیں بنی ہیں تو کوئی جیل میں گیا اور کسی نے ہجرت کی ہے اور کوئی شہادت کا تاج پہ کے دنیا سے چلا گیا ہے وہاں سے تاریخ جب چلی ہے پھر ایک دور وہ آیا یہ ہمارے تأثیر نہیں ہیں یہ تأثیر ان علماء کے ہیں جو کانگرے کے ساتھ چل رہے تھے جن میں بہت بڑا نام مولانا عبد الماجد دریابادی کا ہے یہ کوئی خلافتی عالم کہا کرتے تھے مولانا عبد الماجد دریابادی کہنے لگے فرمانے انیس سو اٹھائیس کی بات ہے اگر یہ مولانا امت مولانا تھانی خدمت میں ہم کے توڑی سی بات چلی تو مولانا تھانی فرمان لگے مولانا عبد الماجد میرا دلی یہ کرتا ہے اللہ خطہ انگریز سے ہم ازادی کر کے اللہ خطہ لے لیں اس میں اور اسلامی حکومت بھی قائم کرتے شریع عدالتیں بھی قائم کریں بیت المال بھی قائم کریں نظام ذکات بھی نافت کریں حقام شریعت کے اجاز شریع قانون کے مطابق بھی ہو یہ کب کی بات ہے جون انیس سو اٹھائیس کی بات ہے جون انیس سو اٹھائیس کے اندر یہ مولانا قاس حضرت حاج حکیم الامت مولانا شرح علی تھانوی نے بات کی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی کہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے تصور پیش کیا ہم پوچھتے ہیں تصور کب پیش کیا وہ تمہیں تاریخ بتائیں گے کہ یہ علابات کے اندر جلسہ تھا اور مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کا جلاس تھا اور یہ تاریخ بندی ایک تیس دسمبر انیس سو تیس کا واقعہ ہے میں نے کہا عجیب بات یہ ہے ایک تیس دسمبر انیس سو تیس تو بعد میں ہے اور جون انیس سو اٹھائیس تو پہلے ہے حقیم الامت مولانا شرف علی تھانوی نے جو تصور علماء کو دیا تھا علامہ اقبال نے اس کو عوام میں پیش کیا ہے اب یہ تو کہہ سکتے ہیں تصور پاکستان عوام اقبال نے پیش کیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تصور پاکستان علامہ اقبال نے دیا ہے تصور پاکستان دینے والے کو حقیم الامت مولانا شرف علی تھانوی کہتے ہیں اور تصور پاکستان عوام میں بیان کرنے والے کو علامہ اقبال مرہوم کہتے ہیں میں کہے تو علامہ اکبال کو میں مانتا ہوں انہیں صور پاکستان عوام کو دیا ہے حقیم الامت کو تم مانو کہ جنہیں صور پاکستان علماء اور قیادت کو دیا ہے وہاں پر معاملہ تو یہ تھا پھر یہی بات 23 مار 1940 کو یہ بقاعدہ اسلام بقاعدہ لاہور میں یہ قراردات کی صورت میں یہ قراردات پیش کی گئی اور وہاں پر یہ ہماری جت میں نے پانچ رکھا دی آپ کی خدمت میں حقیم الامت تھانوی کے فارمولہ پیش کی ہے علامہ اکبال نے اس کو بقاعدہ قراردات کی طور میں پیش کیا سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے وہاں سے محنت چلی ہے لیکن ابھی تک پاکستان کے نام پہ بات نہیں ہی ابھی یہ چلنا تھا ہمیں الگ ملک چاہیے جس میں سلامی نظام ہونا چاہیے الگ ملک کا تصور دینے والے کا نام حقیم الامت محمد شرح ولی تھانوی ہے عوام میں بیان کرنے والے کا نام علامہ محمد اکبال ہے اور اس محنت کو لے کر عوام میں جانے والے کا نام میں مانتا ہوں قائد عاظم محمد علی جنہ ہے حقیم الامت محمد اللہ سے ولی تھانوی نے فرمایا مولی شبید میں ایک بات تو بتاؤ محمد علی جنہ قیادت کر رہا ہے اگر ہم پیچھے آڑ گئے بتاؤ اس کی تربیت کون کرے گا حقیم الامت تھانوی کا زوب دیکھو حقیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے کئی بفوت بیجے ہیں وہ سلسل گفتگو ہوئی ہے اور میں کے پہلے ایک مرد میں پڑا تھا اور مجھے حوالے کی بڑی شدت تھی تلاش تھی یہ حوالہ مجھے کہ ملے گا کہاں سے بلکہ ہمارا ایک مرتبہ اور اجتماع تھا اور سنی اجتماع کے نام پہ جامعہ تلمندور میں اجتماع تھا مولانا جانوی صاحب کا بیان بھی اس وقت موجود تھا مولانا بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا مولانا سر پہ جو جناہ کیاپ پہنی ہے اس کی دلیل کہاں سے ملے گی میں نے کہا شاید تمہیں نہ ملے لیکن تمہاری وقالت کرتے دلیل میں دے دوں گا علماء تاجب کے لئے بھی دلیل کیا ہے میں نے کہا جو محمد علی جناہ انگلستان سے آیا یہ بلکہ سر سے ننگا رہا کرتا یہ تھری پیس میں یہ تھری پیس سوٹ میں چلتا تھا حکیم علمت تھانوی کی محنت کی برکت ہے اس نے شلوار کمیس پہنی ہے اوپر اس نے شیروانی پہنی ہے اور سر پر اس نے جناہ کیا پہنی ہے یہ کس کی محنت ہے بتاؤنا کس کی محنت ہے میں کہا تو حکیم علمت عجرہ والی تھانوی کی محنت ہے یہ حوالہ پڑھا مگر میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا اب میں تضبزب کے شکار تھا میں نے قیام پاکستان کے حوالے سے پرسو سے جتنی کتابیں میرے پاس دی میں سب نکال کے پڑھتا رہا ابھی مجھے ساتھی تاجب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تم مطالعہ کھا کرتے ہو تم نیند کہاں پوری کرتے ہو میں نے کہا گاڑی میں سوتے ہیں گاڑی میں مطالعہ اب بھی اگلے جت سے کتاب میری گاڑی میں پڑھی ہوگی سوتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے سوتے بھی رہیں گے پڑھتے بھی رہیں گے اب مجھے ایک دوست فرما رہے تھے آج بڑے آپ ہشاش پشاش نظر آ رہے ہیں میں نے کہا رات اٹھائی بجے سویا ہوں صبح چھ بجے اٹھوں اس وقت سے لے کر ابھی تک جاگ رہا ہوں رستے میں ڈیٹھ گھنٹہ سو کر چونکہ تازہ دم ہو تو میں نے تازہ دم کو دے کر دے گا ہشاش بجاج ہے تازہ تازہ جو وضوع کیا ہے تو میں نے کہا آپ کے ذہن میں ایک بالکل ہشاش بجاج ہے مجھے ایک ساتھی تاجب سے کہنے لگا کہ مولانا اندہ آپ کا سفر کیا ہے میں نے کہا سفر بتاؤں گا تمہیں یقین نہیں آنا کہتے پھر بھی فرمائیں تو سی میں نے کہا میں سفر بتاؤں گا آپ نے ماننا نہیں ہے آپ نے کہنا مبالغہ آرائیس سے کام لیتا ہے میں ویسے ایک بات ارز کرتا ہوں کہتے پھر بھی میں نے کہا بھی یہاں سے بیان کریں گے اگلا گجرہ مالا بیان کریں گے وہ سو جائیں گے جمعہ میں لالیاں پڑھانا ہے تین بجے چریوٹ بیان کرنا ہے مغرق بعد فیصلہ بات کرنا ہے رات بارہ بجے سرگودہ کرنا ہے چوبیس کو پھالیا ہوگا پچیس کو جنگ ہوگا چھبیس کو دن لیا رات مظفر گڑ ہوگا ستائیس کو دن ملتان رات کو ٹوبہ ہوگا اٹھائیس کو دن فیصلہ بات رات کو ملتان ہوگا انتیس زور کے بعد خانبور رات کو کراچی ہوگا اکتیس کو دبی ہوں گا اور یکم میں لاہور ائرپورٹ پہ ہوں گا کہتے ہیں اتنا صور میں نے کہا بھی شروع ہوئے ابھی ختم تھوڑا ہوئے یکم کو میں نے بیان زور کے بعد سرگودہ کرنا ہے رات میاں والی ہوں پھر دو کو سرگودہ تین کو سرگودہ چار کو سرگودہ میں نے کہا کہ پانچ کو پھر جلس ہے سعیدی تاجر سے کہنا لگے ایک بات میں آپ کو نہیں کہوں گا تم سب نے اتنا ہے یہ نے کون سے بات شروع کر دی ہے میں نے کہا پچیس کو میرا زور کو نکاح ہے مگر ایک کو جلس ہے اشاہ کو پھر جلس ہے کہتے ہیں تمہارا میں نے کہا جس دن میرا نکاح اس دن بھی میرے دو جلسے ہیں صبح ولیمہ میرے پھر دو جلسے ہیں کہتے ہیں ساتھ کو میں نے کہا ساتھ کو میرا بیرونی ملک کا صور ہے کہتے ہیں حد ہوگی میں نے کہا سید حسین آمد مدنی والے ہیں ہم کونے سید آمد حسین آمد مدنی والے ہیں میں کبھی مذاقمی ایسی باتیں کرتا ہوں قوم کی عادت ہے کہ مانتی نہیں جب بندہ مر جائے نا پھر آپ نے تذکرہ کرنا ہے میں اس میں خدا کا بیعت شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا میں کتنا شکر ادا کروں سلسلہ تھانویہ میں اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے سلسلہ مدنیہ میں خدا نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے میں کہے تو ہمارا نظم حقیم الامت تھانوی والا ہے اور ہماری تحریک حد سید آمد حسین آمد مدنی والی ہے میں نے آبا صاحب سے ارز کیا تھا کسی ورے سے تاخیر ہوگی میرا قصور نہیں ہے میں نے کہا جی آپ نے فرمایا ساڑھے ساتھ دیکھ لیں ٹھیک ساڑھے ساتھ پر میں آپ کے بعد موجود ہو جو وقت دیا میں نے ایک سکر بھی اس میں تاخیر نہیں کی یا کچھ نظم میں تاخیر ہوگی اس کی مات انہوں نے کر لی ہے پورے ملک میں بھی حمد اللہ تعالی ہمارے ایک میزبان کو تم بتا نہیں سکتے کہ وہ ایک میزبان کا نام جو یہ کہہ دے کہ مولانا نے وقت دیا تو پھر نہیں آئے جوڑے پروپوگنڈے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے یا یہ کہہ دے کہ یہ وقت دیا اور دیر سے آئے ایسا نہ ہوا اللہ کو منظور ہو تو انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ میں صحت و آفیت کے ساتھ رکھئے انشاءاللہ میں خیر گزارش کر رہا تھا اللہ میں بات سمینے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ میں نبض کو سمجھے ہمارے علماء دیوبان نے کسا تک کام کیا ہے حقیم المت مولانا اچرب علی تھانے کی بات میں کہہ رہا تھا فرما ہے تارمی نے اس کے لباس کو بدل لیا زوق کو بدل لیا مولانا شبیر علی کو بیجا کہ جو ان سے گفتو کر گیا گفت کو ہونے لگی توجہ رکھنا ان نے کہا میں سوچتا ہوں کہ محمد علی جناز نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پہ قائل کیسے کرو ذرا دیوبند کا مزاعی دیکھنا کیسے اکمت عملی سے بات کرتے ہیں فرمان لگے میرے ذہن میں تھا محمد علی جناز نماز نہیں پڑھتا ان کو نمازی کیسے بنائے میٹے چل رہی تھی کہہ دے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ ہمیں محمد علی جناز صاحب سے جناب ایک بات تو بتائیں فرمائے بڑے شوق سے بوجھے ان نے کہا تم یہ بتاؤ یہ جو تمہارا دو دو چار چار لاکھ کا جلسہ ہوتا ہے اس میں تم نعرے کیوں لگاتے ہو نعرے تقبیر اللہ اکبر کہتے ہیں قید عدم محمد علی جناز فرمانے لگے یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب نعرے تقبیر اللہ اکبر کہتے ہیں تو کافر پہ روپ پڑتا ہے مولنہ فرمانے لگے بات تو تمہاری ٹھیک ہے اگر تمہارا نعرے سے مقصود کافر پہ روپ پڑھنا ہے تو میں تمہیں اس سے بڑی بات کہتا ہوں کہ جس سے زیادہ روپ پڑھے گا فرمائے وہ کون سا کہتے ہیں جب جلسہ شروع ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم لوگوں سے کوئی نماز پڑھو جب دو لاکھ اکٹھے نماز پڑھو گے تو روپ زیادہ پڑھے گا دو لاکھ اکٹھے ہوں گے تو روپ زیادہ پڑھے گا محمد علی جناح صاحب فرمانے لگے انہیں کہا محمد علی جناح بات تو آپ کے ٹھیک ہے لیکن الجند یہ ہے اگر اس دو لاکھ کے مجمع میں میں نے کسی عالم سے کہا تم نماز پڑھو تو میرے مجمع مختر فرقے آتے ہیں ایک فرقے پیچھے دوسرا نماز نہیں پڑھے گا تو یہ چند ٹولیاں پڑھ جائیں گی بجائے کفر پہ روپ پڑھنے کے یہ تو معاملہ بدل جائے گا محمد علی جناح بہت زیادہ آدمی تھا انہیں کہے تو معاملہ تو بدل جائے گا انہیں کہا پھر اور اگر میں نماز پڑھا ہوں گا تو میں تو امامت کا حل نہیں ہوں اس لیے میرے لئے نماز پڑھا نہیں اجتماعہ آمے مشکل ہے اتر بھی محمد شبیر علی تھانوی اکیم الامت تھانوی کے تربیت یافتہ دے وہ فرمانے لگے چلو یہ بات انہیں فرمایا میں اگر اس پر زیادہ بیس کروں گا الجن پڑھ جائے گی میں نے پہلا پتھر بھینگ دیا ہے دوبارہ پھر بات کرنی تھی میں نے پوچھا مجھے ایک بات فرمائے چلو مجمع کے لئے آپ کو اشکال نظر آتا ہے لیکن آپ خود اگر نماز اکیلے پڑھیں اس میں تو کوئی اتراز کی بات نہیں ہے نا پھر تو فرقہ برید نہیں ہوگی آپ پہ بھی تو نماز فرض ہے انہیں کہا مہدنا پھر کول آپ ٹھیک فرماتے ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے آئندہ کبھی تو میری نماز چھوٹی نہیں ریکھو میرا تم سے وعدہ ہے کبھی تو میری نماز چھوٹی نہیں دیکھو گے محمد علی جناک کو نماز پہ لگایا میں کبھی ایک بات کہتو ہمارے کابر اس تنداز میں جواب دیتے یقین کرے کہ بڑے سے بڑا بندہ حیرت چتہ رہ جاتا شیخولیند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں دوران مطالق عجیب واقعہ پڑھ رہا تھا شیخولیند مارٹا کی جیل میں تھے اور یہاں یوپی کے گورنر کا شکتی یا ہندوستان سے چلا اور انگلستان جا رہا تھا راستے مارٹا میں اسیروں سے ملا قیدیوں سے انہیں کہا مجھے قیدیوں سے ملا شیخولیند مولانا محمود علیہ السلام دیوبندی سے ملا ذرا توجہ کرنا اب دوران جیل کتنا عجیب سوال کیا اگر اس سوال کا جواب کیا دیں گے جس سے جیل بڑھ جائے یہ جیل کم ہو جائے جواب یوں دینا ہے کہ جیل کی مدد بڑے بھی نہ وہ جیل نے کہا مولانا محمود علیہ السلام مجھے ایک سوال کا جواب تو دو فرمائے کیا سوال ہے وہ نے کہا بتاؤ اندوستان دارالحرب ہے یا اندوستان دارالحرب نہیں ہے توجہ رکھنا اندوستان دارالحرب ہے یہ دارالحرب ہے اگر کہتے ہیں کہ دارالحرب نہیں ہے وہ کہے گا ڈر گیا ہے جیل کی وجہ سے اگر کہتے ہیں دارالحرب ہے تو انہیں جیل اور بڑھاتے نہیں ہے یہ جیل میں اگر اب بھی باز نہیں آتے شیخولیند نے اتنا پیارا جملہ دیا فرمائے اس مسئلے بھی علماء کی دورہ ہیں بات کہتے دار الحرب ہے اور بات کہ دار الحرب نہیں ہے انہوں نے کہا تم کس کو ترجیح دیتی ہو انہوں نے کہا میں کہہ تو دونوں ٹھیک کہتے ہیں جو کہہ دار الحرب ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک جو کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک انہوں نے کہا دورہ ہے دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں ایک ٹھیک اور ایک غلط ہوگی فرمائے اسلام میں دار الحرب کے معنی دو ہیں اس لیے دورائی بنی ہے دال حرب کا ایک معنی یہ ہے کہ جس میں کافر کتنا مستحقم ہو کہ جو چاہے حکم نافذ کر سکے ایک دال حرب کا معنی یہ ہے اس سے دوبارہ سے دال حرب بنتا ہے اور ایک دال حرب کا معنی یہ ہے ایک دال حرب کا معنی کہ جس میں ازادی کے ساتھ آدمی شریعت کے حکام پر عمل نہ کر سکے یہاں سے وہ ازادی سے عمل کر سکتا ہے اسے دوبارہ سے دال حرب نہیں بنتا ایک طریب کو دیکھے تو بنتا ہے ایک کو دیکھے تو نہیں بنتا تو وہ بھی رہا ہے یہ بھی رہا ہے وہ بھی رہا ہے اور یہ بھی رہا ہے وہ وہاں سے واپس مو اٹھا گے چلا گیا اس سے جواب نہیں منا میں اس کے جواب کیا دوں گا ہمارے علماء خدا بن عزیب فراست ادا فرمائی دی میں کبھی ایک جملہ کہتا ہوں اس لیے کہ یہ مقلد امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے امام عاظم جیسے جواب دیتے تھے کبھی آپ امام صاحب کے مناظر سوالات اور جوابات پڑھیں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا عزیب امام عاظم بن عاظم کے بارے ہیں ان تے ایک ہجڑے نے سوال کیا کس نے سوال کیا ہجڑے نے سوال کیا امام صاحب نے کہا یہ میرے دو چار سوال ہیں فرمائے تم کرو سوال سوال پوچھیں لگا وہ نے کہا یہ میرا پہلا سوال ہی ہے کہ بتائیں دنیا میں دنیا کا وسط کونسی جگہ ہے درمیان فرمائے یہی جگہ جہاں تُو کھڑا ہے اگر نہ یقین ہے تو ناپ کے دیکھ لے وہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ دنیا میں چپائے زیادہ یا دو پائے والے زیادہ فرمائے کہ نہیں فرمان لگے کہ چپائے زیادہ اگر نہ یقین ہے تو گن کے دیکھ لے اب وہ گنتہ کیسے اس طرح تین چار سوال کیے پھر اس نے تنگ آ کر ایک سوال کیا وہ نے کہا یہ بتائیں کہ دنیا میں مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ مرد زیادہ یا عورتیں فرمائے کہ تُو بتا تُو کون ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ تجھے کس گنتی میں رکھنا ہے پھر پتا چلے مرد زیادہ یا عورتیں زیادہ کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا فرمائے پھر مجھے بھی نہیں پتا جب تک تیری جنس کا تعیون نہیں ہوگا تو میں کیسے بتاؤں گا کون زیادہ ہے تجھے بھی تو کسی گنتی میں لانا ہے خیر میں عرضی کر رہا تھا اللہ میں اپنے کابر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں توجہ رکھنا میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ تصور پاکستان کس نے دیا حکیم الامت مولنہ تھانوی نے عوام میں بیان کس نے کیا علامہ اقبال نے اور اس کو دنیا سے منوایا کس نے محمد علی جنار ہے تو یہ نہ کوئی اس میں علماء دیوبت کا دخل نہیں تھا جب یہ پاکستان بننے لگا انہیں بہت بڑا مسئلہ ایک خیبر پختون کا صوبہ سرحت کا تھا اور بنگلہ دیش میں بہت بڑا مسئلہ صوبہ سرحت کا تھا یہ لوگ مسلمان اکثریت دونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے محمد علی جنار ہے حکیم الامت مولنہ تھانوی سے رابطہ کیا مولنہ حکیم الامت تھانوی نے علامہ شبیر آمد عثمانی کو علامہ زفر آمد عثمانی کو ان سے فرمائے کہ میند تم نے کرنی ہے علامہ زفر آمد عثمانی بھی اٹھے علامہ شبیر آمد عثمانی بھی اٹھے ادھر خیبر پختون خواہ میں میند کی ہے ادھر سلحق میں میند کی ہے یہ دونوں پاکستان کے ساتھ ملے ہیں تو پھر میں دعوے کے ساتھ کے دو آج یہ خیبر پختون خواہ پاکستان کا حصہ بنا یہ میند حکیم الامت مولنہ شبیر آمد عثمانی کی ہے آج اسرح پاکستان کا حصہ بنا یہ حکیم الامت مولنہ شبیر آمد عثمانی کی میند ہے اس بات کو اچھی طرح اور اچھی طرح لامہ اقبال بھی سمجھتے محمد علی جنابی سمجھتے تھے اس لئے انہیں علماء دیوبند سے تعلق رکھا میں صرف سمجھائی رہا تھا کہ پاکستان کے تصور بھی ہم نے دیا میند بھی ہم نے کی ہے پھر آپ کو تاجب ہوگا کہ جب پاکستان بننے کے قریب آیا اس قدر محمد علی جناب علماء دیوبند سے متاثر تھا کہ جب بھی مسرہ پیش آتا تھانہ بمن نجو کرتا حقیم الامت تھانوی سے رابطہ کرتا ان کی رہ گمیشہ ترجیح دیا کرتا تھا مجھے ایک بندہ گین لگا تم یہ بات کہتے ہو کہ پاکستان کے قیام میں علماء دیوبند کا بڑا دخل ہے میں نے کہا میں نے دلائل کے ساتھ بات کی ہے میں دلائل کے بغاقت تو بات نہیں کرتا اگر تمہیں یقین نہ ہے تو مجھے تو بتا کہ بان یہ پاکستان کون تھا کہتا ہے محمد علی جناہ تھا میں نے کہا محمد علی جناہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ تمہارے خیال میں پاکستان کے قیام میں کردار کس کا ہے کہتا ہے چلو جی پوچھ لیتے ہیں میں نے طریق اٹھا کے دیکھو جب پاکستان بنا ہے ادھر مشرقی پاکستان اسے بنگلہ دیش کہتے ہیں ادھر یہ مغرب پاکستان یہ دونوں پاکستان بن گئے تھے اب یہ بننے لگے ہیں مسئلہ یہ بنا تھا کہ پاکستان کے پرچم کس نے لے رہا ہے عام بندے سے پرچم کوئی نہیں لے رہا تھا دشمن کو کبھی پرچم دیا کوئی نہیں کرتا علامہ محمد علی جناہ کہنے لگے حقیم الامت تھانوی کو یہ دونوں پرچم تمہارے ذمہ ہیں اپنے علماء کا انتخاب کرو پھر جب انتخاب تیہ ہوا ادھر بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کے پرچم لہرانے کے لیے جیسے شخص کا انتخاب ہوا اسے مولانا زفر آمد عثمانی کہتے ہیں جو محدث دعلم دیوبن ہیں اور جب ادھر انتخاب ہوا علامہ شبیر آمد عثمانی کا ان نے پاکستان کے پرچم یہاں پہ لہر آیا انہیں دعلم دیوبن کے صدر محتمیم کہتے ہیں اگر ان کو اعتماد نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ والے پرچم کیوں گیا ہے پھر محمد علی جناہ جب بیمار ہوئے ان نے سمجھا شاید اس علالت میں زندہ نہ رہ سکو اب دنیا سے چلا جاؤں گا ان نے کہا میرا جنادہ وہ پڑھا ہے جسے علامہ شبیر آمد عثمانی کہتے ہیں میرا جنادہ علامہ شبیر آمد عثمانی پڑھا ہے مجھے تو بتا تیرا باپ فوت ہو جائے حرام تھا پرچم بھی ان سے لہروایا ہے اور اپنے جنادہ بھی ان سے پڑھوایا ہے کہ کئی لوگوں نے کہا محمد علی جناہ تو مسلگر شیعہ تھا میں نے کہا شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور بات ہے اور آپ سے ہونا اور بات ہے مجھے کبھی تم بھی تاجب ہوتا ہے تو کیوں پوری میند دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو حقیم علم امت عثمانی نے اس کو یوں بدلا ہے حقیم علم امت عثمانی نے یوں بدلا ہے آپ کتاب پڑھو جائے کتاب کا نعم تعمیر پاکستان اور علم ربانی منشیب درمان اس میں لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ محمد علی جناہ اگرچہ خاندان شیعہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن حقیم علمت مولانا تھانوی کی میند کا نتیجہ تھا انہیں اس مسلگ کو یوں خیر عباد کہا کہ جو نماز پڑھتے وہ بھی مسلگ آل سنت والجماعت کے مطابق ہی پڑھا کرتے تھے جب دنیا سے جانے لگے تو جنازے کے لیے بھی سنی آل مولانا شبیر عامد فعنی کو فرمائی جب پاکستان کے برچم لہرانے لگے تب ہی مولانا شبیر عامد فعنی اور زفر عامد فعنی کو فرمائی میں نے کہا صرف سنی نہیں سنی عمی بھی ہنفی ہنفی نہیں ہنفی میں بھی دیو بندی صرف سنی نہیں سنی کے ساتھ ہنفی اور ہنفی کے ساتھ دیو بندی میں کہا آخری بات کہتو مجھے بندہ کہتا ہے یہ بہتر علماء مخالف بھی تھے میں نے کہا مجھے مخالف کا نام تو بتائیں کہا شیخ العرب العجب محمد حسین المدینہ حمد اللہ علیہ میں نے کہا تو ان کی رائے کو پورا سمجھا نہیں ہے اس نے تجھے جگڑا تجھے افتلاف تجھے سمجھایا حقیم الملومت تھانوی کے رائے اور تھی حضرت کی رائے بالکل الگ تھی ان دونوں کے رائے میں فرق یہ تھا حقیم الملومت تھانوی فرماتے اگر پاکستان الگ ملک بن گیا استحقام نفاذ اسلام میں آسانی ہوگی حضرت کی رائے تھی اگر تم پاکستان لے کر الگ چلے گے ادھر ہندو کی ایک سریعت ہے مسلمانوں کی اقلیت ہے یا مسلمان کس خاتے میں رہ جائے گے ان کو کٹھا رہنے دو تاکہ جسو مسلمان زیادہ ہے وہ اسلام نافذ ہو جائے وہ جسو ہندو زیادہ ہے وہ ہندو عظم کا غلبہ ہوگا لیکن وہاں پہ اقلیت میں ہم ہوں گے یا اقلیت میں وہ ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا اسلامی صوبوں میں اسلامی نظام چلے گا یہ ہندوستان میں ہندو بھی رہیں گے اور مسلمان بھی رہیں گے آج بھی تو یہ ہوا ادھر پاکستان بنا ادھر ہندوستان بنا ادھر تم نے اسلام کی بات کیا ادھر کفر کی بات کیا فرماتا ہے اگر الگ رہیں گے تو فیدہ یہ ہوگا رائے اپنی اپنی تھی لیکن اپنی اپنی رائے کے باوجود دونوں میں پیار بھی دونوں میں محبت بھی دونوں میں پیار بھی اور دونوں میں توجہ رکھنا دعلم دیوبند کے پانچ بڑے بڑے عوضے تھے کتنے عوضے ذرا آپ نے مسئلہ سمین ہے کہ دعلم دیوبند کے حرفرات جو پاکستان کے ساتھ تھے وہ زیادہ تھے یا جو ملک کے حاملی وہ زیادہ تھے کتنے بڑے عوضے نمبر ایک توجہ رکھنا سرپرست نمبر دو صدر محتمم نمبر دین صدر مدرس نمبر چار صدر مفتی اور نمبر پانچ محتمم کتنے بنے سرپرست حکیم علمت مولانا شرف علی اتھانوی پاکستان بنانے والے صدر مدرس علامہ شبیر آمد عثمانی پاکستان بنانے والے صدر مفتی مفتی محمد شفی پاکستان بنانے والے توجہ رکھنا اور اسی طرح محتمم عدرتکاری محمد طیب قاسمی پاکستان بنانے والے صدر مدرس شیخ الاراب والعدد حضرت حسین احمد مدنی احمد اللہ پانچ بڑے منصف والوں میں سے چار پاکستان بنانے کی جنگ لڑ رہے تھے اور ایک پاکستان بنانے کو روک نہیں رہا تھا صرف ہلکی سی رائے دے رہے تھے لیکن جب پاکستان بنا ہے انہیں مولو حسین احمد مدنی نے مولو حمد اللہ حریف سے فرمایا اب تم پاکستان چلے جاؤ پاکستان کی حفاظت کرو ایک جگہ میں تنازہ ہوتا ہے اس جگہ مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے لیکن جب مسجد بن جائے اس مسجد کا تحفظ ضروری ہوتا ہے اس کو مسجد سمجھ کے تحفظ کرنا ہے آمد علی کو وہاں حضرت لہوری کو یہاں پہ بیج دیا گیا میں نے کہا جو ایک تمہیں مخالف نظر آیا وہ بھی قیام پاکستان کی تک رائے دیتر ہے لیکن جب تیام پاکستان ہوا ہے رائے پدل کے پاکستان کی حمایت میں آگے ہیں پھر شیخ مورا کے دوستوں توجہ رکھنا میں ایک جملہ گئے لگو ابھی تم پاکستان کی حالات کو دیکھ لو بہت سارے معاملات میں جب بھی تاریخیں اٹھی ہیں علماء دیوبند نے کردار ادا کیا ہے علماء دیوبند کو جیل جانا پڑا برداشت کیا ہے علماء دیوبند کو شہید ہونا پڑا ان نے برداشت کیا ہے علم پہ پبندیاں لگی ہیں برداشت کیا ہے لیکن تمہیں تاجب ہوگا یہ خود جیل میں گئے ہیں لیکن یہ اصلیہ پھر بھی نہیں اٹھاتے ان نے قید و بند کی سوکتیں برداشت کی ہیں اصلیہ پھر بھی نہیں اٹھا رہے خود شہید ہو رہے ہیں لیکن ملک میں اصلیہ پھر بھی نہیں اٹھاتے لوگ کہتے ہیں یہ بزدل ہیں میں نے کہا بزدل نہیں ہیں اصل وجہ یہ ہے علماء دیوبند سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی ہم نے ہے پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے پاکستان کو بنایا بھی ہم نے ہے پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے تو جب ہم نے بنایا ہے ہم پاکستان کو ٹوٹتا ہو برداشت تو کم نہیں سکتے اس لئے قربانی دے کر بھی ہم کبھی کبھی جنگ نہ لڑنے کی پالیسی بنا لیتے ہیں اور ہم کارکن سمجھتا ہے وہ جی بزدل ہیں میں نے کہا بزدل نہیں ہے حکمت املی کا تقادہ یہ تھا وہ سمجھ دینا نا جو اسلحہ دنہیں یہاں استعمال کرنا ہے پڑوسی ملک میں استعمال کر دنیا میں بڑی طاقت کا بھی روس تھی اس کا وہاں پہ توڑا ہے اللہ ہمیں علماء دیوبند کی پالیسی کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے تو میں نے تری گزارش کی ہے کہ قیام بھی ہمارا ہے توجہ بینے کہا محرکات بھی ہم ہیں محرک بھی ہم معمر بھی ہم اور اس کو مستحکم کرنے والے بھی ہم یہ تین حکام اللہ نے علماء دیوبند کو دیئے ہیں اللہ رب بلد ہم سب کو علماء دیوبند کی قطر کرنے کی تفیق عطا فرمائے اس بات کی مکمل وزاعت نبی کریم سلم جب دنیا سے رہلت فرما گئے تھے آخری کلمات یارب امتی کے لفاظ ان کے بارے میں جبکہ شمائلت شرعہ جو محمد عبدالدو حکان لکھی اس بات موجود ہے فلا مولوی اس کے انکار کرتے ہیں ایک تو میں آپ فید مند میں گزارش کرتا ہوں آپ یہ شفقت فرمائے کرو جس موضوع پر بیان ہوتا ہے چٹے اس موضوع پر دے دیا کرو آج اس موضوع پر چٹے پر چٹے دیتے تو زیادہ پیدا ہوتا اس کا بہت خیال فرمائے کریں اگر کو مولوی انکار کرے تو اس کو کو شمائلت ترمیزی کا انکار کریں ہمارا انکار کیوں کرتا ہے شمائلت ترمیز دورہ حدیث کے نسام میں شامل ہے تو حدیث کے انکار کرنے والے کو منکر حدیث کہتے ہیں اللہ ہم سب انکار حدیث کی فطرے سے محفوظ رکھے جماعت کا چلہ چار ماہ میں نے گزارش کی ہے جو موضوع کے متعلقہ چٹا اس کے جواب ہے تو لے لیں اگر نہیں اور پھر انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ساری چٹے آپ بیان فرمانے پھر وہ امام کوہ والا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جزا کریں میں نے گزارش کی ہے کہ جس موضوع پر جلسہ ہونا میں توجہ رکھے ایک منہ بری بات کو سننے میں کہا کرتا ہوں کہ جو جلسے کا میزبان ہے جلسے کے حوالے سے پالیسی اس سے پوچھا کرو ہمارے دوست کہتا ہے کہ جلسہ اس کا ہو بیان ہمارا ہو میں نے کہا جب آپ نے اپنی چٹے اپنا بیان کروانا ہونا اپنی کوٹری میں اپنے مہلے میں جرسہ کر رہا کہ چٹوں کا شوق پورا کر لی اگر ہو کہ اپنے کار نہیں کرا سکتے اوہ دیکھار ساڑی رڑائی لائے میں نے کہا بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے مجھے آج فرمایا تھا میں نے اس موضوع کی بیان کیا ہے باقی اللہ تفیق تعاف فرمائے کہ تو پھر صحیح اللہ ہم سب کے باد سمینے کی تفیق تعاف فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ